اسلام علیکم کیسے آپ سب لگومی دے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی لائف کو کر رہے ہوں گے انجوائے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہیئر پیک کے حوالے سے جو کہ ایک طرح سے ہربل ہیئر ڈائے ہے اور یہاں پر جو ہے میری سسٹر نے پوری تیاری کر لیے سید غنی والوں کا ہے ہربل ہینا ڈائے اور یہ کافی زیادہ اچھا ہے الومونیوم فائل میں یہ پیک ہوتا ہے تو بلکل فریش ہوتا ہے تو آپ کو اسے بھی جو ہے نا پاوڈر یا ہیئر ڈائے پاوڈر یوز کر سکتے ہیں میں کر رہی ہوں اس وقت سید غنی کا یوز اور اس میں جو ہے ہم سیکریٹ انگریڈنٹ آٹ کریں گے وہ ہے دہی تو دہی جو ہے بہت زیادہ اس کے فائدہ ہیں یہ آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں میں بتاؤں گی اس کے بعد ہم نے لینے ہیں دو انڈے اور ایک اور سیکریٹ انگریڈنٹ ہے یہ ہے لونگ تو اس میں ہم شامل کریں گے لونگ اور وہ کس طرح کرنا ہے یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو پتا چلے گا اور پھر اس کے اندر جائے گی کافی جی ہاں کوئی بھی آپ ریگولر کافی لے لیں میں نے لی ہے نیس کیفے کی کافی تو یہ انگریڈنٹ ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو ایک چاہیے ہوگی لوہے کی کڑائی تو یہ جو پیک بنانا ہے یہ لوہے کے برطن میں ہی بنانا ہے تو یہ ہو گئے تھے انگریڈنٹ تو چلیں اب اس کے سٹپس کی طرف چلتے ہیں اور دھیان سے دیکھئے گا اور یہ کافی مطلب اچھا ہیئر پیک ہے اور اس سے جو ہے بال براؤن نہیں ہوتے ہیں یا اورنج نہیں ہوتے ہیں اس پیک کو لگانے کے بعد آپ کے بال جو ہیں وہ نیچرلی بلیک کلر ہی اس کا رہتا ہے تو کافی لوگ کہتے ہیں ہم نے جی یہ ولی مہندی لگائی ہیں اس مہندی کا پیک لگا کر بالوں کو ڈائر کرنا چاہا تو ہمارے بالوں کا کلر خراب ہو گیا اس کے اوپر مہندی کا براؤن رنگ آ گیا کچھ کہتے ہیں کہ جی اورنج کا کلر آ گیا ہمارے بالوں پر کلر نہیں چڑا تو یہ سٹپس دھیان سے آپ فالو کریں گے تو بالکل بھی آپ کو اس قسم کے کسی بھی پرابلم کا سامنا نہیں ہوگا اور جو پیک کا کلر ہے وہ بلیک ہی آئے گا آپ کے بالوں پر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو دھیان میں رکھا کریں کوئی بھی ریمیڈی اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا کسی کے ریمیڈی کو فالو کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنے بالوں کی اکارڈنگ لے لیا تھا ہینہ پاورڈر کو آپ اپنے بالوں کی لنڈ کے مطابق لے لیں چونکہ میرے بال کافی لمبے ہیں ماشاءاللہ سے تو میں نے جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا تھا پورا پیک اور بعض دفعہ یہ پورا پیک بھی کم پڑ جاتا ہے میرے بالوں کے لئے لیکن یہ ہیر ڈائے پیک ہے تو اس کے اندر جو ہے مینج ہو جائے گا تو ہیر ڈائے پیک آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کے بعد جو سٹپس ہیں ان کو بھی آپ نے بہت دھیان سے بہت غور سے دیکھنا ہے تو یہ اس کی کافی اچھی سمیل اٹھ رہی تھی اور کافی فریش تھا پورے روم میں اس کی پھیل گئی تھی ہیر ڈائے کی تو میری ممی آگئیں کہتی ہیں اچھا ہیر ڈائے پھر سے بنانے لگیں میں نے کہا جی ماما پھر سے بنانے لگیں آپ کو لگا دوں کہتی ہیں نہیں بھی میرے لئے تو جو ہے ٹیوب والا کلر ہی ٹھیک ہے میں نے یہ لگاتی میں نے یہ بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے اپنی دیر ویٹ کرو اور پھر میں نہیں کر سکتی تو بھئی ہر ایک کی اپنی پریوریٹی ہوتی ہے تو ماما اس چیز کو نہیں کرتی ہیں اور میں جہا ہوں وہی ٹوٹ کے اور اس طرح کے ہر بل ہیر ڈائز یوز کرتی ہوں تو یہاں پر جو ہے اس کا ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور کافی اس کے اندر آٹ کریں گے تین چمچ اور کافی آٹ کرنا مست ہے یہ جو براؤن کلر ہے بالوں کا اس کو منٹین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے اور کلر آپ کا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مہندی کا لال رنگ چڑ گیا اور انسا کلر آ گیا تو اس سے بلکل نہیں ہوتا دوسرا بالوں کی شائن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے کافی کیونکہ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ رف اور خردرے سے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے بالوں کے لئے کافی بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کا اگر آپ پیک اپنے بالوں پر لگائیں گے منتھ میں ٹو ٹو ٹری ٹائمز تو کافی زیادہ آپ کو فر خود ہی محسوس ہوگا تو یہاں پہ مہندی کے اندر کافی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک پیالی دہی شامل کر دینے ہیں تو دہی کے بہت سارے فائدے ہیں جہاں پہ اسٹمک کے لئے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہیں پر یہ بالوں کی نشون و ماں میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے یعنی بالوں میں شائن بہت آتی ہے اور جن لوگوں کے بال فزی ہوتے ہیں اور الچ جاتے ہیں بال دھونے کے بعد یہاں کنگا کرنے سے بھی کافی الچے رہتی ہیں تو ان کے بالوں کے لئے یہ والا پیک بہت زیادہ زبردست پیک ہے اگر وہ لوگ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ پہلے میرے بال بھی کافی زیادہ فزی تھے اور جب سے میں نے یہ پیک لگانا شروع کیا تو میرے بال بھی سلکی ہو گئے ہیں اور اس طرح فزی نیس نہیں ہوتا ہے تو انڈے جو ہیں اپنے دولے لینے ہیں اور انڈوں کو ابھی شامل نہیں کرنا ہے اس میں اور یہاں پر جو ہے میں نے ایک پتی چائے کی پتی کا پانی بنا لیا تھا ایک کپ اور اس کے اندر میں نے تین لونگے شامل کر دی تھی تو کیا کرنا ہے اپنے کے ایک کپ آپ نے لینا ہے پانی اور اس میں چار سے پانچ چمچ تیز والی چائے کی پتی ڈال کے اس کو پانچ منٹ تک دم پر پکانا ہے اور ساتھ ہی جو ہیں تین سے چار لونگے اس میں شامل کر دی اب یہاں پر جو لونگ ہے اس کا میں کیوں استعمال کر رہی ہوں لونگ جو ہے وہ ڈائے کے کلر کو گاڑا کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے اور جو پانی میں نے پکایا ہے اس کا کافی زیادہ رنگ پکا ہو جائے گا جب میں مہندی کے اندر شامل کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہہوے کا رنگ کافی زیادہ گہرا ہے تو اس میں تھوڑی سی محنت ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے جو ہے اس کے اندر یہ تمام کے ہوا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ دہی کے اندر ہوتے ہیں لمس آپ چاہیں تو دہی کو اچھی طرح پھینڈ کر بھی شامل کر سکتے ہیں اور میں نے چونکہ جلدی میں یہ پیک بنایا تھا تو میں نے کہا میں کتنی دیر بیٹھ کے دہی پھینڈ ہوں تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کے اندر جب میں مکس کروں گی تو آسانی ہو جائے گی اور مہندی میں بھی ایک طرح کی سموتنس آ جائے گی تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا والا جو ہے سٹپ اس کو فالو کرتے ہیں دونوں سٹپ کریں گے تو صحیح ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے یہ چائے پتی کا پانی اس میں آٹ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے تو میری کزن نے یہی والا پیک فرائے کیا تھا اور پھر مجھے فان کر کے کہتی ہیں آپ ہی آپ نے جو ہے مجھے بہت غلط پیک بتایا میں نے کہا کیوں کہتی ہے کہ میں نے اس میں دہی پھینٹ کے ڈالا تھا اور وہ اتنا پتلا ہو گیا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ دہی پھینٹیں گے تو دہی تھوڑا سا سموت ہو کے پتلا ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے چائے پتی کا پانی اس میں کم آٹ کرنا ہے یعنی یہ کنسسٹنسی آپ نے دیکھ لینی ہے کہ اس کی کنسسٹنسی کتنی تھک ہو کہ وہ آپ کے بالوں پر سٹک کر جائے اور بہنے نہ لگے تو پھر میں نے اس کو اس کا سلوشن یہی بتایا تھا من کا آپ ایسا کرو یہ پتلا ہو گیا اس کے اندر تھوڑا سا کون فرار یا میدہ آٹ کر لو اور اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ نورمل ہو جائے گی تو یہ ایک ٹپ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اگر کبھی آپ لوگوں کا ڈائے پیک جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دو سے تین چمچ کون فرار شامل کر لیں یا میدہ شامل کر لیں تو وہ نورمل کنسسٹنسی پر آ جائے گا تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے اس ڈائے کو اچھی طرح مکس کرتے جانا ہے تھوڑا سا محنت کا کام ہے لیکن اس کی جتنی اچھی مکسنگ ہوگی جتنا سمودھ یہ پیسٹ بنے گا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا میری سیسٹر یہاں پر مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو بلینڈر میں نہیں پیسٹ بنا سکتا ہے ان کا اگر سارا کام ہی بلینڈر نے کرنا ہے تو پھر اس پیک کا فائدہ کیا وہ پیسٹ اتنا سمودھ بن کے پتلا ہو جائے گا کہ بالوں میں لگائیں گے تو وہ سٹک نہیں ہوگا تو یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی سمودھ کرنا ہے یہاں ہم نے کوئی مکسی وغیرہ یوز نہیں کرنا ہے تو مکسی میں بھی میں پیک وغیرہ بناتی ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ فردر ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو مکسر بلینڈر ہے اس کے اندر میں کیسے ہیئر پیک بناتی ہوں اور وہ کونسے والا ہیئر پیک ہے جو بالوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں تو یہاں پر جتنی در میں میں مکسنگ کر رہی تھی تو میری سسٹر نے میری کافی ہلپ کروائی تھی اور کافی ساری چیزیں سمیٹھ لیں تھی کیونکہ آپ کو جو ہم ٹیٹوریل دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جی ہم نے تھوڑی سی چیزوں میں بنا لیا جب کیسا نہیں ہوتا ہے اور اس کے بیک پیج جی طرح گند اور پھیلاوہ ہوتا ہے اگر وہ کوئی دیکھ لیں تو آ کر بولیں نیری پھوڑ بچیاں آئیے تو خیر یہ تو ہو گئی ایک طرف سے لیکے کی بات اور اس پیک کو اچھی طرح جو ہے میں نے مکس کر لیا تھا کافی سموتنس آگئی تھی تو یہاں پر میری سسٹر نے پوچھا کہ آپ ہی یہ انڈے اس میں ابھی شامل کر دینا اور کیا آپ نے اس میں کالی مرچے ڈالی ہیں تو میں نے ہستے ہوئے کہا نہیں بھائی اس میں کافی ڈالتے ہوئے تھوڑی سی گر گئی تھی انڈے پھینڈ کے آپ رکھ لو اور اس کو جو ہے ابھی شامل نہیں کرنا ہے مہندی کو جو ہے ہم نے آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیا تھا اور اس کے بعد یہ اس کی سموتھ سی جو ہے نا شیپ سامنے آ گئی تھی تو آدھے گھنٹے کے بعد اس کا جو ٹیمپریچر تھا وہ نورمل ہو گیا تھا یہ روم ٹیمپریچر پر ہو گیا تھا تو اس میں ہم نے شامل کر دیئے تھے انڈے اگر گرم میں ہم انڈے شامل کریں گے تو آبیسلی انڈے پک جائیں گے تو ہم نے انڈوں کو پکانا بلکل بھی نہیں ہے تو اس کے اندر انڈے شامل کرنے اور اس کے بعد پھر سے اس کو ایک بار ہم لوگوں نے پھینٹنا ہے ہاتھ کی مدد سے تاکہ انڈے اس کے اندر جو ہم نے پھینٹ کے شامل کیا وہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پر آپ جو ہے فورک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک وسک بھی لے لیں اس کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ سپیچولا ہی یوز کیا کہ جتنے زیادہ بڑھتا ہے یوز کرو تاکہ کھلارا پر جاتا تو یہاں پر مجھے کھلارا بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اور درحل کے ہاتھ سے جو ہے میں نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹپس ہوتے ہیں اس کو دھیان میں رکھیں ایڈ ٹائمز مجھ سے بھی جو ہے ریسیپیس خراب ہو جاتی ہیں ٹیٹوریلز گڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں اور وہ فیلڈ ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی اور کچھ ہوتے ہیں بلندرز جو میں شیئر کر دیتی ہوں جیسے آج میرے ساتھ ہو گیا تھا بلندر چائے کی پتی بناتے ہوئے تو میں اس میں لانگ ڈالنے کے بجے ایک دم چینی ڈالنے لگی تو پھر مجھے خیال ہے میں تو جہوں چائے کے لیے کہوہ نہیں بنا رہی ہوں یہ تو میں ارک نکال رہی ہوں مہندی کے لیے مہندی کا جو پیک آپ لوگوں کے لیے میں نے بنانا تھا پھر مجھے خود پر ہی ہسی آئی تو میں نے سچا یہ جو ہے بلندر اپنا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو یہاں پہ سارا کام ہی اس پیک کو جو ہے سمودھ بنانے کا ہے اور جتنا زیادہ آپ ہاتھ کے مدد سے اس کو سمودھ بنائیں گے یہ اتنا ہی اچھا کنسسٹنسی میں آئے گا اور آپ کے بالوں پر اچھی طرح سے جو ہے سٹک کرے گا تو یہاں پر اس کو ہم نے رسٹ دینا ہے جو کلنگ رول ہوتا ہے اس سے جو ہے اس کو کور کر کے رکھ دیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور بالوں کے اوپر جو ہے نا اس کو لگا لیں تمام بالوں کے اوپر اور اس کے اوپر بھی جو ہے آپ کوئی ململ کا کپڑا بالوں کے اوپر رکھ لیں تاکہ یہ ایک دم سے سوکھیں نہیں یہاں پھر جو کلنگ ریپ ہے وہ ہی اپنا بالوں کے گر جو ہے آپ رول کر لیں تو یہ تھی ہماری آج کی ڈائے ٹیٹوریل کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے فی امان اللہ